رحمان الرحیم صاحب کی ناظرین علم شزادی آپ کی عدم میں حاضر ہے نئی ریسپی لے کے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میرے طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے رمضان پاکی برکر سے اللہ تعالی کرونا وارس کو ختم کر دے آمین سم آمین چلتے ہیں پری ریسپی کی طرف تو آج کی میری ریسپی ہے پکورے ٹھیک ہے چکن پالک پالک چکن آلو کے مکس پکورے پیاز کے ٹھیک ہے پیالی گریٹ کیے ہوئے آلو بیلکو بڑی جس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے پیالی پیاس اور ایک خری مرچ پیالی چکن جس کو میں نے اوبائل کیا ہوئے ٹھیک ہے اوبائل کیا ہوئے اس کے میں نے یہاں سے نیشی ریزی کا لیے ایک پیالی ہمیں چاہیے بیسن اور چار چمچ یہ تریباً چھے چمچ ہے بیسن اور چار چمچ ہمیں چاہیے میدہ اور ایک چمچ ہمیں چاہیے نساندھا کا پیس اور ایک چمچ ہمیں چاہیے حلدی سوری حلدی کہہ رہی ہوں نہیں اور اب یہ ہیں ہمارے سوکے مسالے یہ ہے ایک بڑا چمچ چاٹ مسالہ حلدی ہافٹی سپون اور ہافٹی سپون کے نام ہے دادری میرچ اور ہافٹی سپون ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا پیساوہ گرم مسالہ ایک بڑا چمچ سوکہ پیساوہ دنیا اور ایک چھوٹی چمچ سوکھ میرچ ایک چمچ کیا نام ہے بڑا چمچ کہنا میں نمک اور تھوڑا سا زیرہ اور ایک چٹکی یہ رہی اجمائن ٹھیک ہے آپ کریں گے کیا ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس میں ہم اپنی چیزیں ڈالتے جائیں گے اور ہمیں سا چاہیے گلاس پانی بھی چلے آگو ڈالے ہم میں نے سکے مسالے ڈالوں گی کچھ بھی پہلے ڈالے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کیا پہلے ڈالنا ٹھیک ہے چکن ڈالوں گی لسان ادھو کا پیسٹ جو تھا ایک چمچ دہیے چمچ پیاز دیسن ایک پیالی جو چھے چمچی تھا ایک پیالی یہ مل پاس ہے پالک بلی کا ٹی وی دو ملین ایس کو اچھی طرح سے اور اس میں ہرادنہ بھی یہ دیکھیں ہرادنہ بھی ملڈا لگا پالک لیکن زیادہ ہے ہرا دنیت ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم آپ اس کو تینوں چیزوں کو پہلے سوکھا ساری چیزوں کو ایسے نمک ملچہ آپ لوگ اپنے زیکے کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں لازمی نیٹن ڈالیں جتنی آپ کو لائک کرتے ہیں اپنے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکل کو میں نے اسی لیے پہلے اپنے زیادہ چکل کو پہلے کا لیا تھا کہ کیا نام ہے کچھا نہ رہے جائے پکوروں میں یہ اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کا لیا ہے اور کیونکہ میں نے زیادہ پتلاس نے نہیں کیا اور کیونکہ میں نے اس کو مکس کا لیا ہے کچھا نہ رہے ہمارے پکورے لڑے ہوگے چلے مکچر میرا کیار ہو گیا ہے اب اس کو میں دس سے پڑا مٹھ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لازمی نظر آرہا ہے اس کو آپ لوگوں نے جو لازمی نیٹھے اس کو گریے کر دینا ہے اس کو گریے ہی رہنے دینا دوبارہ اس کو لانے ہی کرنا ہے اور یہ جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی آل پہ کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے مزیر ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر آپ کے پاس ساری ویڈیو آ جائیں گے رحمان الرحیم دس میٹ ہو چکے ہیں دس سے بلکہ پندہ سے بیس میٹ ہو گئے ہیں میں نے اپنے مٹیریوں کو مکس کیا ہے تو میں نے ایک کراہی میں اوئل ڈالا ہے تو کیا کروں گا میں پکورے تلنا سٹارٹ کروں گی بسم اللہ رحمان الرحیم چلے ایک چمرت کے ساتھ میں ڈالوں گی ابھی ہم ان کی سینڈ چینڈ کریں گے جب ایتر سے پک جائیں گے پھر ہم ان کی سینڈ چینڈ کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اب میں ان کی سینڈ چینڈ کریں جو پہلے ڈالے تھے ان کی میں کال لیتی ہوں یہ لیتے ہیں بے تھریپ کورے انشاءاللہ رڈی ہوں گے ہماری بسم اللہ رحمان الرحیم چلے بہت ہی بہتری ہمارے پکورے دیٹھی ہوں گے رفتاری کے لئے بہتری ہے توکر آپ لوگوں کے لئے پالک کے آلو کے چکن کے پیا漆 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں لک دیکھیں مل کیا جو پہلے ڈالے تھے ہوں جلدی لالوں گئے چل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ڈال میں چھوٹے چمچ کے ساتھ دیں جو کھانے والا چمچ ہے اور ماشاءاللہ ایک چمچ میں ڈالے تو آپ دیکھ ساتے ہیں پکورا کی تاں کی تاں برا پھول گئے ماشاءاللہ یہ بہت ہے ایک ساتھ پکے تو بھی دوسری ساتھ کریں ابھی نہیں بسم اللہ الرحمن 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 اتنے مٹیریر میں اتنے پکورے تیار ہوئے ہیں جا آپ دیکھ سکتا ہے نیلمشدادی پالک والے چکن والے پیاز والے پکورے مکس پکورے ریڈی ہو گئے ہیں تو جتنا مٹیریر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اتنے مٹیریر میں کم سے کم تیس سے پینتیس پکورے ہی ہیں تو آپ کے پینتیس پکورے تیار ہو جائیں گے اگر آپ اتنا کھنا چاہیے تو آپ ادھا کر دیجئے چلے ٹھیک ہے